بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم احمد نصیر آپ کی خدمت پر حاضر ہیں محرم کا چاند دلو ہو چکا ہے اور اس وقت آغاز محرم کا جلوس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تصدق نقوی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ دراصل محرم الحرام مومنین کو کیا پیغام دیتا ہے دروسِ کربلا دراصل ہے کیا حسینیت کا پیغام کیا ہے وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آغاز محرم کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایام غم کا آغاز ہوا چاہتا ہے کسی جگہ پر مجلس ہو رہی ہے کہیں ماتم ہو رہا ہے کہیں زنجیر زنی ہو رہی ہے اور اصل میں پیغام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کیا ہے کہ وقت کے یزید کو بھی کبھی نہیں ماننا اسی لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی باعت نہیں کر سکتا مطلب یہ نہیں تھا کہ حسین یزید کی باعت نہیں سکتا فرمایا یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی طرز یزید پر چلے گا اس کا حسین باعت نہیں کرے گا جو حسینیت کے نقش قدم پر چلے گا وہ کبھی بھی یزید کی باعت نہیں کرے گا اور یہ پیغام چودہ سو سال سے لے کر شیعانِ حیدرِ کررار نہ صرف شیعانِ حیدرِ کررار پر کہ دنیا بھر کے مسلمان یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسین پر سلام کرتے ہیں اور یزید پر لانت بھیجتے ہیں مجھے اس سوال سے بتائیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ یزیدیت کربو بلا میں ختم ہو چکی یزیدیت اگر آپ یہ کہیں اور عوام کو بتائیں اور جو سننے والوں کو بتائیں کہ یزیدیت اس وقت تک موجود رہے گی اور یزیدیت ہر دور میں حسینیت کا روکتی رہے گی اور حسینیت کے آڑے آتی رہے گی آپ اس سوالے سے بتائیے کہ یزیدیت کب کب حسینیت کا رستہ روکتی ہے اس سوالے سے باتیں دیکھئے میرے اپنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد دنیا میں دو ہی مسلک رہ گئے ایک حسینیت اور ایک یزیدیت اس کے علاوہ تو کچھ بجا ہی نہیں ہے اور جو بندہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ ہر دور کے یزید کا انگار کرے گا اور یہ صحیح بات ہے کہ جو بندہ افکار رسول پر چلے گا جو بندہ افکار علیہ مرتضی پر چلے گا جو بندہ افکار حسین پر چلے گا وہ حسینیت کا روکار ہے اور جو یقینا یزید کا روکار ہوگا وہ یزیدیت کے روکار پر چلے گا اور اس لیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے امام ہیں اسے امام حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا اور امام حسین نے میں پھر ریپیٹ کروں کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی باعت نہیں کرتا فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی باعت نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے جو میرے کردار پر چلے گا وہ کبھی بھی یزید کی باعت نہیں کر سکتا ہے ہر دور میں اگر ظالم آتا رہے گا ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا بھی حسینیت ہے یقینی بات ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہی تو حسینیت ہے اصل میں اور یہ بھی بتا دیئے کہ ظالم اور جابر حکمران جب جبرن ووٹ مانگتا ہے یہ بھی یزیدیت ہے یقینی بات ہے کسی سے زبردستی تو ووٹ نہیں مانگا جا سکتا یزیدیت ہے یزیدیت جو ہے وہ اصل میں حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے ناظرین محترم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آغاز محرم کا جلوس ہے اور محرم کا چاند جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے اس پیغام کے ساتھ اصل میں محرم کا چاند یتیمی کا چاند ہے محرم کا چاند درد کا چاند ہے محرم کا چاند وطن سے بے وطن ہونے کا چاند ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ازادار جو ہیں اس وقت ازاداری کر رہے ہیں اور گریہ ازاری کر رہے ہیں گریہ در اصل عبادت ہے اور گریہ ازاری سے ہمیں کبھی بھی نہیں ٹکرانا چاہیے اگر ہم گریہ ازاری سے تکرانے کی کوشش کریں گے ناظرین تو یہ جو ہے یزید سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے اس لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا چاند نمدار ہو چکا ہے اور جو ہمارے عزاداری کرنے والے ہمارے مومنین ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں اور ایک پنڈال سجا رکھا ہے حسینیت کے نام پر اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حسینیت کا پرچار کیجئے حسینیت زندہ بات کا نارہ بلند کیجئے چونکہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین 61 حجدی کے بعد تمام ہی مسلک تمام ہی فرقے ختم ہو گئے صرف دو فرقے بچ گئے حسینیت اور یزیدیت اب حسین کا ذکر سن کر جس کا چہرہ جگمگاہ اٹھے گا اور جس کے چہرے پر نور آ جائے گا وہ حسینی ہے اور حسین کا ذکر سن کر جس کا چہرہ بجھ جائے گا جس کے چہرے پر ملال چھا جائے گا وہ یزیدی ہے آج کا پیغام کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیلے ایک ان کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیگا تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹس اپ ڈیٹس سے محضوظ ہو سکیں دیجئے اجازت اللہ حافظ گھر یا آخر سڑ دا فاتمہ دا گھر یا آخر سڑ دا فاتمہ دا اکھیوے خیامات ستا یہاں نے مریان مدشل ریالہ آدار سکاری یہاں نے مریان مvaccوظوظ ہو سکڑا گھر یا آخر سڑ دا کوئی جو لیکنہ لائلہ شک سے بیٹھ جائے